پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیچھلے کئی دنوں سے ہم فضائل کے بارے میں یا ورچوز کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں تو ورچوز جو ہے وہ نیک کام جو ہیں ان کو کہتے ہیں جن پر ہمیں اللہ کی طرف سے جزا ملتا ہے عجر ملتا ہے اور ملے گا اور سوسائٹی میں بھی انہیں ریسپیکٹ ملتا ہے ایسے افراد کو جو ان ورچوز کے مالک ہوں جو ان کو اپنا دے ہوں جنہیں ہم نے دریل سے پڑھا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وائسز یعنی رضایل جو برے کام ہیں جن پر اللہ کا بھی عذاب ہے سزا ملے گی عذاب اللہ کی طرف سے اور دنیا میں رسوائی بھی ہوتی ہے تو ان عیش آدمیوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا ہے جن میں یہ وائسز یعنی رضایل پائے جاتے ہیں سب سے پہلے ان میں بیگ بائٹنگ آتی ہے بیگ بائٹنگ گیبت کو کہتے ہیں یعنی عربی کا نام عربی میں اس کو گیبہ کہتے ہیں اور دن میں گیبت کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے بیگ بائٹنگ یعنی گیبت ایسا کلام جو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہا جائے جس میں کوئی سچائی نہیں ہو جس میں کوئی صداقت نہ ہو اور وہ بندہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو وہ اسے ناپسند کرے اس بات کو بیگ بائٹنگ یعنی گیبت کہتے ہیں اگر ہم کسی یا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس کے فیزیکل ڈیفیکٹس یعنی اس کی جسمانی کمزوریاں یا اس کے مینورس یا اس کا کنڈکٹ یا اس کا پھید یا اس کے کپنوں کے بارے میں کشاک کے بارے میں لباس کے بارے میں یا اس کے گھر کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ سب کس میں آتے ہیں گیبت میں آتے ہیں اگر جسم کی بات کریں فرضوںiciency ہم کسی دوسرے شخص کی بات کریں کوئی جے لنگڑا ہے کوئی اندہ ہے کوئی کانا ہے کوئی چھیل ہے کس میں کوئی دوسرے اللہ نے رکھا ہے اس کے مشیق کے مطابق تو ہم میں اگر ہم نے اس سےائی سے کہا تو لنگڑا ہے یا کسی کو ہم نے کہا کہتے ہیں اندہ ہے یا کسی کو کہتے ہیں تو کانا ہے یا کسی کو کسی کو برا برا کرو کہ اس کا فیزیکل ڈیفیکٹس ہے تو یہ ڈیفیکٹ بھی گیبت میں آتے ہیں جانکہ جو سننے والا ہے وہ اس کا اس کو جس لے کرتا ہے اسے وہ پسند نہیں ہے اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ کالے ہیں آپ لمبے ہیں آپ گنجے ہیں آپ اور کوئی ڈیفیکٹ ہے آپ میں جو اگر اس میں واقعی کہ وہ ڈیفیکٹ ہوگا بھی تب یہ گیبت میں آتا ہے تو ایسے بات اسے پرہیز کنا چاہیے یا کسی کی فیملی کے بارے میں ہم ایسے کوئی بات کہیں کہ آپ کا واپ جو ہے وہ یہ پھر کیا کہیں گے اس کو یہ گریوس یا گھجر یا گھام کیا چیز نوی سونا کوئی ہے یا یا سا سچو چوہر یا کانچیز یا بے کے ہم اس سے اس کو اس کی دل کو ٹیس پہنچتی ہے تو وہ جس لے کرتا ہے اس کی باتوں کو تو اس یہ بھی گیبت کے بارے میں آتے ہیں اگر اسی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی عبادت کے بارے میں اس کی ورشپ کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ یہ چور ہے یا یہ جھٹا ہے یا یہ شرائبی ہے یا یہ ظالم ہے یا یہ اپنی نماز یا اپنی زکاة کی طرف کیر نہیں کرتا ہے یا یہ رکو سجود ایسی طرح سے نہیں کرتا ہے تو یا اپنی کپڑوں یا اپنے بدن پر نجاست دور نہیں کرتا ہے تو ایسی باتیں بھی گیبت میں آتی ہیں تو اگر یہ بات ہیں اگر باتیں جو کسی کی گیر حاضری میں بھی کریں چاہیے وہ بات ہیں جو اس کے مطلق کہیں جائیں سچ بھی ہوں تو بھی وہ گیبت میں آتی ہیں اگر یہ سچی ہیں تو گیبت ہیں اگر یہ جھوٹی ہیں اس کے مطلق کوئی بات کہی کسی کے مطلق کہ پھلان آدمی پھل کے پاس پھلان ڈیفیکٹ ہے لیکن اس کے پاس وہ ڈیفیکٹ نہیں ہوگا تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں پھلس اکوزشن یا سلینڈر اس کو کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں بہتوان بولتے ہیں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ کسی کے جو عیب ہیں کسی کے جو عیب ہیں جن کو عربی میں لمز کہتے ہیں تو اس کو وہ ڈھونڈنے وہ نکالنے کسی کے عیب عیب جو ہیں ان کو ان کے تجسس میں رہنا ان کے پیچھے رہنا کہ اس کے پاس یہ ڈیفیکٹ ہے یہ پھلٹ ہے اس کو کہتے ہیں لمز تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر گیرہ میں فرماتا ہے اس کو پچھے کرتے ہیں تو وہ کی ضرورت ہے اس کی دوسرح beste ہو ایدنے والس کے دوسرح ڈھونڈنے به کچیں ماں ایک دوسرح خود كان عشق ب Nokia لکب ٹھونڈنے لکلام یہ تو بس کی طرف سے پتہ کرتے ہیں اللہ ہے تو منتحسن اس کے لئے اگر نوری مجھے ہیں مجھے اگر نوری مجھے سناسیتاً مجھے اگر نوری مجھے مجھے ایسیتاً مجھے ایسیتاً نوری مجھے ایسیتاً وقت سے واقعا ، لان لم تحب وہاں جاتے ہیں ان میں نے ایسا کو ایسا کو بھیuum ہے تو اس کی ایسا کو بھی补ی دیسی چیز میں محدث بھی تو ایسا کو ایسا جاتے ہیں ایسا جاتا ہے ایسا کو بھییو سوچتا ہے اس کی ذکب ہونے کیا ہے لابد اور کہ ایسا کو شکا کردتم اس کا چیز جسید ہوتا ہے گعبت سے بیگ بائٹنگ سے صرف زبان سے تھی بلکہ پنت تتان سے تھی انسان سے کسی بھی عضو سے ہو سکتے ہیں یہ گعبت جو ہے زنگ سے ٹانگ سے یعنی زبان سے ہم یہ بیگ بائٹنگ آنکھوں سے ہوتی ہے ہاتھوں سے ہوتی ہے زبان سے اس طور پر ہوتی ہے کہ ہم غلط بیانی کرتے ہیں ہاتھوں سے یا آنکھوں سے اشاروں سے ہاتھوں سے ہم کچھ لکھتے ہیں غلط بیانی لکھتے ہیں تو اگر یہ پیروں سے ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کوئی لیم ہے کوئی لنگڑا ہے ہم اس کو نکل کریں گے تو اس جنسرا ہوت چلتا ہے ہم بھی اسے چلنے کی کوشش کریں یہ بھی عضو میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گبر قبرستان میں سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھی صحابہ کے نام ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے دو قبر کی طرف اشارہ کیا تو جن پر عذاب ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان دو بندوں پر عذاب جاری ہے ایک ان میں سے صحابہ نے پوچھا ان کے قطع کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان میں سے ایک بیک بائٹنگ کرتا تھا یعنی گیبت کرتا تھا اور دوسرا جب وہ یورینیشن کے لے جاتا تھا پشاف کرنے کے لے جاتا تھا تو وہ اپنے کپڑوں یا اپنے بدن کو چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو وہاں اس نے کچھ آدمیوں کو پایا جن کے ناکھن سرک تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور اپنے سینے کے جو یہ گوشت ہے ان کو نچوڑ رہی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بری علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے بطا یہ لوگوں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ نے جواب دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جو دوسروں کی ع respecting کرتے تھے جو دوسروں کی پارٹس نکالی کی کوشش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدبہ پھر کہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اور ججمنٹ پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہے کہ وہ یا تو صحیح بات کہے یا تو چپ رہے یا تو صحیح بات کہے یا چپ رہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کئی سورتوں میں یہ اس گیبت کو مکرو کرا دیا ہے تو سورہ الہجرات میں اللہ تعالیٰ آیت نبق بارہ میں فرماتا ہے مومنوں اجتناب کرو کیسے ایک دوسرے پر یہ شک کرنے پر شک کو کہتے ہیں کیونکہ بہت شک جو ہے وہ گناہ ہیں اور ترجسس مت میں پڑھ جاو ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے اہم ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو کیا لیکن آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردبائی کا گوشت کھائے مردبائی کا گوشت کھائے چاہے وہ پھاکرے تم ہو وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے وہ اسے مقرحات کرتا ہے متک اللہ اللہ سے ڈھرو ان اللہ تعالیٰ 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 توبہ قبل کرنے والا ہے رحیم ہے رحمان ہے اور گیبت جو ہے اب اس آیت کے میں جو یہ اپنے مرد بائی کا گوشت کھانا کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی مردار کھائی کوئی مردار کھائی اور یہ تو ہو گیا مردار کھانا دوسرا ہو گیا اپنے مرد بائی کا گوشت کھانا یہ کبھی کوئی برداشت نہیں کرے اس سے بھی بہتر گیبت کا یہ جو ہے گیبت ہے اس سے بھی بہتر اس کا حال ہے دوسری جگہ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ النور آہ میں آیت نمبر پندرہ اور سولہ یہ آیت نمبر پندرہ اور سولہ ہیں سورہ النور کی اور اسی طرح سورہ الاسرہ میں آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَعَلَى صَلَقَ بِهِ عِلْمْ اِنَّ السَّمَّ وَالْبَسْرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ اُلَّعِقَ قَانَ عَنْهُمَ سُولَى کسی کسی ایسی بات کی طوح میں مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا یہ سماعت ہے سننا ہے وَالْبَسْرَ وَالْفَوَادَ 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 كُلُّ اُلَّعِقَ قَانَ عَنْهُمَ سُولَى ان سب کے باتے میں پوچھتاش ہوگی اور سورہ الحمزہ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَنْ فَالَوَادَ وَالْفَوَادَ صداف Cause جو کسی کو بہتا تلاشی کرتے ہیں یا جو کسی کو بالتفر کے باب کیں برات کرنے کے باتے میں Large consig میں الگ کے بارے میں اب دوسرا ٹائپک جو ہے وہاں رہا سب ٹائپک وہ ہے لائنگ دوسرا ورگ وائس لائنگ یعنی قذب یا جھوٹ جس کو کہتے ہیں جھوٹ ہم کس کو یہ اس کے میننگ کیا ہے معنی کیا ہے نیٹشل میں ہر کوئی وہ چیز یا کوئی بات جو سچ نہ ہو وہ ڈیلیبریٹلی کسی کو دوخہ دینے کے لیے کہا جاتا ہو یا ڈیلیبریٹلی کسی کو دوخہ دینے کے لیے کیا جاتا ہو کوئی کام تو اس کو وہ بھی وہ لائنگ کہلاتا ہے وہ جھوٹ کہلاتا ہے وہ قذب کہلاتا ہے تو اس طرح جھوٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہیے وہ سپکن ہو یا ریٹن ہو جو بیس لیس ہو یا پارشلی بیس لیس ہو انریال ہو سیلیف سٹائلڈ ہو یا املگ میٹیڈ ہو کچھ بھی ہو تو یہ سب جو یہ لائنگ میں آتے ہیں اگر کوئی مذہب میں بھی یہ کہے کہ گاہ کسی تین ٹھانگیاں ہیں نہیں تین ٹھانگیاں ہیں وہ اس پر جد رہے گا ہے اس کی چاہتا ہے اس نے مذہب میں یہ کہا کہ اس کی تین ہی ٹھانگیاں ہیں وہ بھی یہ بھی جھوٹ میں ہاتا ہے لہذا اس سے بہت پرید کرنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کے بارے میں بہت یہ سب سے یہ ایسا گناہ ہے جو سب گناہوں کی کا موجد ہے سب جو گناہوں کی جڑ ہے تو جو جھوٹ بولتا ہو جو لائر ہو اس کو عربی میں کذاب بھی بولتے ہیں یا قاذب بھی بولتے ہیں اور جوٹی بات کو قول زور بھی عربی میں کہتے ہیں یہ قرآن میں درج ہے یہ الفاظ قرآن میں درج ہیں آئے ہیں قول زور یہ بھی اس میں آتے ہیں تو جو یہ قاذب ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے یا لائر ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کیا کیسے پہچنا چاہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی جو بات ہے یہ اس میں سچائی نہیں ہے جو اس میں یہ آتا ہے کہ جب یہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پھڑ جاتا ہے یعنی یا لائر ہو جاتا ہے اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ لائر ہو جاتا ہے اس کی جو یہ آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ ٹم ٹم ٹمانی لگتی ہیں تو تیز سے اس کے ہاتھوں میں کپ کپ ہاتھ ہوتی ہے ہارٹ ریٹ اس کی تیز ہو جاتی ہے تو یہ اس سے ہم یہ ڈیٹکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے تو ان نشانیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کو نوٹس لینا چاہیے اگر کوئی موں سے جھوٹ بول رہا ہو یعنی جھوٹ بول رہا ہو تو اپنے موں کو بار 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 بند کرتا ہے یا چھپاتا ہے اسے ہاتھ لگاتا ہے یا کپڑا لگاتا ہے اسے اور اپنی نا کو رگڑتا ہے یا اپنی نا کو چھوتا ہے آنکھوں کو مسلتا ہے یا گردن اپنی گردن پر سکریچنگ کرتا ہے کھنکھناتا ہے اپنی گردن کو یا کان اپنے کانوں کو رم کرتا ہے تو یہ جھوٹا جو ہے یہ لیر جو ہے کس لیے یہ جھوٹ بولتا ہے اس کے کچھ پرپسز ہیں یا نمبر ایک یا تو یہ سچ کو چھپانا چاہتا ہے کہ اگر مجھے سچ کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے سزا مل جائے گی یا مجھے رسوائی ہو جائے گی تو اس لیے یہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ یہ اسے بچ جائے یا دوسروں کو یا تو چیٹنگ کرنا چاہتا ہے ان کو ریسیو کرنا چاہتا ہے دوکھر دینا چاہتا ہے اور تاکہ ان کی جو یہ ان پر جو مسائب ہیں ان پر ہنسا جائیں جیسے شیطان نے یا شیطان نے حضرت آدم اللہ علیہ السلام کو جنت میں کیا نمبر تین دنیای مفادات کے لیے شاٹرم گینز دنیای مفادات جو ہیں وہ شاٹرم گینز ہیں یہ آخرت کے بارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ گینز حاصل کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے یا چاہے وہ مونیٹری مینفیٹ ہو یا کسی کو اپنے فیور میں کرنا ہو چاہے پولٹیکل پارٹی میں ہو یا کئی اور پر ہو کسی اور تنظیم کے ساتھ ہو تو وہاں تو یہ جھوٹ بول کر اپنا یہ لوہ منوانا چاہتا ہے وہ فیور چاہتا ہے یا مونیٹری مینفیٹ کے لیے کہتا ہے تو کچھ جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اگر کہیں کوئی جگہ پر جھوٹ بولنے میں چھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ ایسے پھر مستقل طور پر یہ اپنا شیوہ نہیں بنانا چاہیے کہیں جگہ پر چھوٹ ہے لیکن دل میں اس کی قرآن موجود ہونی چاہیے جس طرح قرآن میں واجہ ہے کہ اگر کہیں انسان کو بھوک اتنی بھوک لگ جائے کہ جان جانے کی خطرہ جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ وہ مردار بکھا سکتا ہے جو چیزیں حرام کے گئی ہیں وہ بکھا سکتا ہے اس طرح اگر انسان کے کئی سرکم سنسزائی سے آتے ہیں کئی موقعہ سے آتے ہیں جب انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے سچ بولنے میں تو وہاں جوٹ بولنا جائز ہے لیکن اس کو پر پھر پھر مستقل طور پر اپنا نہیں چاہیے تو یہ فار ٹائم بینگ ہے اگر دو جوڑوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان ریلیشن کو یا ہرمونی کو قائم رکھنے کے لیے جوٹ بولا جائے تو وہ جائز ہے یہ جوٹ میں نہیں آتا ہے اگر دو پارٹیوں کے درمیان جو آپ میں جگڑتے ہوں جو تو آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے خون خرابہ کر رہے ہوں یا یہ کتال پر آگئے ہوں ایک دوسروں کو قطر کرنے پر آگئے ہوں بلٹ شیڈنگ پر آگئے ہوں تو وہاں اگر جوٹ بولنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے خون خرابہ بند ہو جائے تو وہ جوان جائز ہے اگر نماننے والوں کو ایمان نہ لانے والوں کو سچائی کی طرف دعویٰ دینے میں دعویٰ دینے کے دوران اگر کوئی جوٹ بولنا پڑے تو وہ بھی اجازت ہے جائز نہیں اجازت ہے تو یہ سب تھا آج تو قرآن جو کہتا ہے ان جوٹ کے بارے میں یا قذب کے بارے میں یا لائی کے بارے میں پہلے ہی سورہ البقرہ ورس نمبر دس آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی ایک بیماری لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے اور ان کے لئے کیا ہے عذاب العلیم دردناک عذاب کیونکہ وہ جوٹے تھے جوٹ صرف ہم یہ سب سے بڑا جوٹ جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوڑا جائے تو وہ جوٹ ہے اللہ وہ رسول کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ کیا جوٹ ہے اللہ کے ہدایہ جو آئی ہیں جب رسول انہیں لوگوں تک پہنچائیتے ہیں تو اگر لوگوں نے نہ مانا تو ان نے جوٹ کا سہرہ لیا تو چونکہ انبیاء کا پیغام جو تھا وہ سچ پر مبنی ہے اور وہ حقیقت ہے سچائی ہے اس میں دور آج نہیں ہے تو اس کو جھٹلانے والا اس کو نہ ماننے والا قاجب ہے جوٹا ہے تو یہ سب سے بدترین یہ جو جوٹ ہے یہ انہیں کے ساتھ جوڑا جائے یا کتابوں اللہ کے کتابوں کے ساتھ یا احکامات کے ساتھ اگر کوئی خرد برد کری معنی یہ آیت کچھ حکم کچھ اور ہوتا ہے تو آپ کا اپنے مرضی کے مطابق اپنی انٹرسٹس کے مطابق اس کا یہ معنی نکالا مطلب نکالا انٹرپریریشن غلط کی تو یہ بھی جوٹ میں آتا ہے تو اس نے خیانت بھی کی اور جوٹ بھی بولا تو دوسری جگہ سور منافقون آئیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ جب منافقین یعنی ہپوکریٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں انکالا رسول اللہ کے آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکالا رسولہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعشہدو ان اللہ منافقین سوری بکرہ میں یہ آتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب خلوت میں جاتے ہیں دوسروں اپنے نمانے والوں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ کائفوں کے ساتھ یا انبلیورس کے ساتھ اور ان کو کہتے ہیں ہم ان کو مزا کر رہے تھے ہم آپ کی ساتھ ہیں آپ ہی کے ساتھ ہیں ان سے مزا کر رہے تھے تو یہ جھوٹے ہیں ان کے لئے اللہ نے بہت دردناک عذاب رکھا ہے تو جھوٹ سے بچنا چاہیے ہر ایک کو اور اس طرح سور زمر اور آیت تب تین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اللہ یادی من ہوا قاذبن کفار بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں کرتا ہے جو کفر کرتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ میں سے کوئی بات کریں اگر آپ میں سے کوئی بات کریں تو وہ سچی بات کریں صحیح بات کریں نہ تو چھپ رہے دوسری جگہ فرما دوسری حدیث میں فرمایا ہے تباہی ہے اس آدمی کے لئے یا اس شخص کے لئے جو یہ ایمیزمنٹ کے لئے یا انٹرٹینمنٹ کے لئے جور بولے انٹرٹینمنٹ کے لئے مزاق میں جور بولے اس کے لئے تباہی ہی تباہی ہے تو سب سے زیادہ جو بریچ اپ ٹرست ہے جو اعتماد میں خیانت ہے اعمالت میں خیانت ہے یا بریچ اپ ٹرس اعتماد کی کمی جو ہے اس کی درجیاں جو اڑائے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کہو کہ ایسی بات کہو کہ وہ اسے مانے کہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے لیکن وہ سچ نہیں ہوگا تو اس نے اسے جھوٹ کہا ہوگا یہ سب سے بریچ اپ ٹرست ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ٹاپک ہمارا اکتہاں کا پہنچا انشاءاللہ پھر ملیں گے کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ